وسیم ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم پیارے دوستو آپ تو جانتے ہی ہوں گے پچھلے دنوں میاں والی میں جو دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا ایک جاہل باپ نے اپنی سات دن کی بیٹی کو گولیاں مار کر حالا کر دیا تھا اس وجہ سے انسانیت کو بہت دکھ ملا اور ہر ایک کی آنکھیں نم ہوگی حتیٰ کہ دین اسلام اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جہالیت میں آ کر بیٹی اور عورت کو وہ مقام دیا جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا تھا دوستو اس درندے نے اسلام اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ بیانک قدم اٹھا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ انسان کہنے کے بھی لائک نہیں ہے اور خود کو شیطان کے ماننے والوں میں شامل کر لیا ہے اور دوستو کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کی حقیقت اصل میں کچھ اور ہے مگر وہ کیا ہے ہم آپ کو آج کیسے ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے کی مقمل تفصیل بتاتے ہوئے آپ کو یہ دکھائیں گے کہ اس مسوم پری کو دفناتے ہوئے کون سا موجزہ رونما ہوا جسے ہر ایک شخص کی آنکھیں نم ہوگی ناظرین وسیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خیام دید دوستو زیلہ میاں والی میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کو اس لیے گولیاں مار کر قتل کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی پیدائش سے خوش نہیں ہے یہ واقعہ زیلہ میاں والی کے قصبے دعوت خیل میں پیش آیا اور پولیس مزلم کو موقع پر گرفتار کر نہیں سکی دوستو اس واقعے کے اینی شاہد ہدایت اللہ خان نے بتایا کہ اس کے سامنے شہزیب نامی شخص نے اپنی بیوی سے اپنی سات دن کی بیٹی کو پکڑ کر زمین پر پٹھ دیا اور پستول سے بچی پر فائر کر دیا ہدایت اللہ خان بچی کی والدہ کے چاچا ہے اور ان کے مطابق وہ اس وقت وہی پر مجود تھے وہ اپنی بھتیجی سے ان کے گھر ملنے کے لیے آئے تھے پولیس نے ہدایت اللہ خان کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا دوستو ہدایت اللہ خان نے بتایا کہ ان کی بھتیجی اس واقعے کے بعد سے ہوش و حواس میں نہیں ہے اس سے نیند کی گولیاں دیتے ہیں اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ پھر پریشان ہوتی ہے اور اپنی بیٹی کو پکارنے لگتی ہے ہدایت اللہ خان نے بتایا کہ وہ دعوت خیل کے رہنے والے ہیں جو میاں والی سے 35 کلومیٹر دور ہیں ان کی بھتیجی محشال کی شادی کو ہوئے ابھی دو سال ہوئے ہیں جو ملزم شہزیب سے ہوئی تھی شہزیب کے بھائی نے بتایا کہ اس کے بھائی نے انٹرپاس کیا ہوا تھا مگر بے روز غار تھا اور وہ نوکری کی تلاش میں تھا انہوں نے بتایا تھا کہ یہ شادی کزن کی تھی جس کے بعد میاں بیوی کے تعلقات خوش گوا رہے اور کبھی بھی کوئی جھگرے کی بات نہیں سنی تھی ہدایت اللہ خان نے بتایا کہ وہ اتوار والے دن میاں والی میں اپنی بھتیجی کو ان کی بیٹی کی پیدائش پر مبارک بات دینے گئے تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بھتیجی کے پاس یہ پہلی بیٹی کی پیدائش دو سالوں کے بعد ہوئی تھی ہدایت اللہ خان نے بتایا کہ جب وہ اپنی بھتیجی کے گھر پہنچے تو اس وقت ملزم شہزیب اپنے گھر پر نہیں تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس گھر آیا تو وہ گزے میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا دیکھتے ہی دیکھتے شہزیب اپنی بیوی کے کمرے میں داہل ہوا اور اپنی بیوی سے اپنی بیٹی کو چھینہ اور زمین پر پٹھک دیا اور بچی پر پانچ فائر کیے پولیس رپورٹ کے مطابق ہدایت اللہ خان نے جب ملزم کو موقع پر پکڑنے کی کوشش کی تو ملزم نے اس پر بھی اسلاتان دیا اور موقع سے فرار ہو گیا پولیس کے مطابق ہدایت اللہ خان جب بچی کو ہوسپیٹل لے کر پہنچے تو اس وقت تک بچی وفات پا چکی تھی ہدایت اللہ خان نے کہا کہ شہزیب کو بیٹے کی خواہش تھی بیٹی سے اسے نفرت تھی وزید بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہیں ملزم پر اس طرح کی کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ ایسا کرے گا یہ اس کے دوسرے قزن نے شہزیب کو اس بات پر ثابت قدم کیا تھا کہ وہ بیٹا پیدا کرے جس کی وجہ سے شہزیب نے بیٹے کی رٹ لگا ہدایت اللہ خان نے بتایا کہ جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے تب سے ان کی بھتیجی پر گشی تاری ہے اسے سکون کی دعائی دیتے ہیں جب اسے دوبارہ ہوش آتا ہے تو پھر وہ اپنی مسئوم بیٹی کو یاد کرتی ہے اور پھر بے ہوش ہو جاتی ہے دوستو ہدایت اللہ خان نے مزید یہ بتایا کہ جب وہ بچی کا جنازہ قبرستان لے کر گئے اور جب بچی کو قبر میں اتارنے لگے تو قبر سے ایسی مشہور کن خشبو آنے لگی جس سے پورا قبرستان اس خشبو کی لپیٹ میں آ گیا وہ بتاتے ہیں کہ ایسی خشبو جیسے جنت سے آ رہی ہو وہ خشبو ہر جگہ پھیل گئی اور وہاں پر مجود ہر شخص کی آنکھ نم ہو گئی دوستو اسمان بھی چپسا تھا اور زمین بھی دکھ میں خاموش تھی یہ بچی جنت سے آئی ہوئی پری تھی اور جنت میں ہی واپس چلی گئی اس بچی نے نہ ماں کہا اور نہ ہی بابا اس کے علم میں یہ بھی نہیں ہوگا دوستو کہ اس کے باپ نے ہی اسے قتل کر دیا اسے تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کا قصور کیا تھا دوستو بیٹی اللہ تعالی کی رحمت ہے اس شیطان باپ کو اس رحمت کا کیا علم اس شیطان نے تو اللہ تعالی کی اس رحمت کو ہی قتل کر دیا وہ تو اللہ تعالی کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی مرہوم ہو گیا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوستو پاکستان میں بھی بیٹیوں کی پیدائش پر ایسے واقعے پہلے بھی پیش آ چکے ہیں پاکستان میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے میاں والی میں غزشتہ سال ایک باپ نے اپنی تین بیٹیوں کو پہلے ہی قتل کیا تھا اس باپ کو بھی بیٹا ہی چاہیے تھا اس لیے اس نے اپنی تین بیٹیوں کو قتل کیا تھا دوستو اس واقعے نے زمانہ جہالیت کی یاد کو پھر سے تازہ کر دیا ہے دل اس قدر دکھ میں مبتلا ہے کہ میں آپ سے مزید بات نہیں کر سکتا بس اتنا ہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے مذبان محمد ابراہیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان